یہ جو آپ سکرین پر تصوی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی وادی کشمین میں شوٹنگ کی نہیں بلکہ حقیقی طور پر آج دن کی ہیں یہ مسئبت اکیسویں صدی کے ڈیجیٹل انڈیا میں ہی نہیں بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی اور آ رہی ہے لیکن اب یہ مسئبت ویڈی نیوز نے کیسے ختم کی سنیے بانی ہال سے ایسسٹنٹ ایگزیکیٹیو انڈینئر کی رپورٹ ہلو ہلو ہاں جی گوڑی نیوز گوڑی نیوز سر میں پوگڑی نیوز سے جنرلیس چندرجیت بول رہا ہوں بولی سر یہ مجھے کوئی چالی سے پچاس گھروں کے ایک کمپلینٹ آئی ہے یہ تولیال میں پانچل دی مسجد پورا وارڈ نمبر تین سے جی یہ سر اب انہوں نے مجھے نیوز کے لیے انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھے بھیجا ہے لائیو میں نے وہاں پر دیکھا انہوں نے وہاں پر بیس سے پچیس لیڈیز جو ہیں وہ بارف میں جو وہ پانی جو ہیں وہ اٹھا اٹھا کے گھروں کو لے رہی ہیں تو اور کچھ جو ہیں وہ بارف جو ہیں وہ میلٹ کر کر کے گھروں میں وہ جو گزارہ بسارہ اچھلی اوپر سے لائن ہاں وہ تھوڑی ٹھوٹی ہے نوملی انہوں نے پہلے بھی جی صاحب نے ٹھیک کروائی تھی جی صاحب کو آپ کا نمبر دیتا ہوں وہ ایک دیکھ پوزیشن آپ کو بتائیں گے میں نے بیجا بھی تھا وہ لوکل ہی ہیں آپ کے لوکل سے ہی ہیں راکیس میں ہم کو کروں گا وہ بڑے اپشانٹ ہیں اور کافی اچھا کام کرتے ہیں تو کئی بار کسی ہو سکتا ہے فون کئی بار بندہ ہوتا آگے بھی سے ملتا نہیں میں ہم کو آپ کا نمبر دوں گا وہ آپ کو فون کریں گے ٹھیک ہے کوئی بار دیکھ لیتے ہیں اور ہم آلرڈی اس جاوب پہ ہیں کیونکہ بڑے بار باری کافی جگہ ہوئی ہے پر ہماری پوری کوشش ہے جلدی سے جلدی رسٹوٹ ہے اور ان کا سر جو وہ پی ایچی کا جو چوکی دار ہے ان سے جب میری بات ہوئی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے راکیس جی نے مانا کیا ہے وہ بالکل مقرد ہے کہہ رہا کہ مجھے راکیس جی نے مانا کیا ہے آپ لائن میں کی بات رہی ہیں میں ایڈبلی ہوں آپ نے میرے سے بات کی میں جی صاحب کو بولو آپ سے بھی بات کریں اس مسئلے کو آخر کس نے حل کیا پوگل پرستان سے ورک سپروائزر مسٹر بھابیشن سنگھ کی شپورٹ ہلو آپ پی ایچی سپروائزر ہیں ہاں جی تو آپ یہ بتاؤں کی تولیال وارڈ نمبر تین پانچل بی پنچائت ہاں ہمازجی پورا ہمازجی پورا وہاں پر لیڈیز جو ہیں وہ پانی اٹھاٹوا کے اس برہ بارے میں وہ پانی لے رہی ہیں تو وہاں پر ان کو پانی کیوں نہیں ایولیبر کرا رہے ہیں پانی سر ابھی برہ کا مسئلہ تھوڑا چل رہا ہے نا وہاں پر تھوڑی اوپر سے سلائنے ہو جانا ابھی کا مسئلہ کہاں چل رہا ہے وہاں پر ایک مینہ ہو گیا ایک مینہ سے پلس ہو گیا وہاں پر پانی آپ کونکشن نہیں دے رہے ہیں ان کو نہیں نہیں لائن لگے اب درشید گرنیٹ کون ہے وہ لائن میں نہیں وہاں پر لائن میں نہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈسک پرابلم میں میں نے آپ کو بھی اور آکش کو بھی کہا کہ مجھے بندہ ایول ابر کرا کر دو میں کام کروں اور آپ نے ان کو منا کیا آپ ایسا کیوں کہتے ہو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں آپ یہ بتا کہ پیچھے ایک مینے سے بھرا بھاری کو چھوڑ کے آپ نے وہاں پر پانی کا کونکشن کیوں نہیں دیا سر پانی چل رہا ہے تجالہ اس سے سپلائی ان کی چل رہے ٹائم ٹیبل ان کا بنایا ہے صبح آج پہ داس تک سپلائی آتی ہے ان کی آج سے دس بجے پانی سپلائی آرہا ہے وہاں پانچل دی میں مسجد پورا میں مسجد پورا میں آرہا ہاں پانی آرہا ابھی تو چھوڑی پرابلم ہے ابھی برف کی وجہ سے چھوڑی پرابلم ہے باقی لائن چل رہی ہے آج سے دس بجے آرہا ابھی ان کو برف میں پانی آج چھوڑی پرابلم ہے نا برف میں آج نہیں چل رہا ہے پانی آج نہیں چل رہا ہے پانی ٹھیک ہے تو یہ پہلے کب سے پرابلم ہے ابھی آج دو تین دن سے ہو گئے ہیں یہ کل سے ہی پرابلم ہے کل سے ہی پرابلم ہے کل سے پہلے یہ چل رہا تھا پانی وہاں پر ہاں ہاں کال سے پہلے چل رہا تھا لوگ تو لے رہے ہیں تو یہ آپ روزن کا دون پر سارٹ اٹ کرو گے یہ تھوڑی برف کم ہوگی سر یہ ہو جائے گا بابی شنگی جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی ریسپونسپلی بانتی آپ یہ کب سارٹ اٹ کر رہا ہوگی ان کا یہ برف کم ہوگی سر وہاں پر ہو جائے گا دو تین دن کے انگری ہو جائے گا برف کھالی رکھنی چاہیے برف رکھ دی ہے کال برف رکھ دی آپ وہاں پہ جارے ہو کل ہاں ہاں برف رکھ دی تو وہاں جائیں گے آپ وہاں پہ جاؤ گے اور آپ کے ساتھ وہ ورکر آئیں گے ساتھ میں ہاں ہاں ورکر لے کے جائیں گے ورکر ساتھ دے میں کے بعد آپ وہاں پہ جب تاؤں کر لوگے پائپل کا آپ اس کے بعد اپنی ویڈی گراثر پر پر چھنگ کر سکتے ہیں اوکی سر ٹھیک مجھے اسی ویڈی نمبر نے کب پر یہ کام کنکت ہو جائے گا آپ مجھے ویڈی گراثر پر اسی رکھو وہیں سربگنی کے وار نمبر تین جسے دونوں نام دھنوہ اور گوران طالب سے جانا جاتا ہے لوگوں کو پانی کی سپلائی سے دوچار ہونا پڑا جب ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چوکی دار مسٹر ریاض احمد سوہل سے رابطہ قائم کیا انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ جیسے ہی برہ باری ختم ہوگی جلد سے جلد لوگوں کو اس عذاب سے باہر نکال کر ہی دم لیں گے یار یہ تو مجھے گندہ پانی لگ رہا ہے جنہاں یہ ہم چھتوں کا پانی بھر رہے ہیں آج تقریباً دس پندرہ دن دیس دن پچیز دن لگ بھر ہوگے جب سے برہ پڑی ہے ترسی پیپو کے کوئی پانی آنے نہیں آئے چھتوں کا ہی ادھارہ کر رہے ہیں چھتوں کا ہی پانی بھر رہے ہیں اس سے بچے بیمار میں بچے تو بیمار ہو جاتے ہیں کیا کریں گے کسی والوں کو بولتے ہیں تو وہ کبھی پونے نہیں اٹھاتے کبھی آتے مینے میں ایک بار بھی نہیں ہو آتے کبھی اگر دو تین مینے کے بعد کبھی آیا ایک بار آیا تنپریلی حساب سے دیکھ کے پر چلے جاتے ہیں باقی ایسے آم چوکی بار دیکھیں دیتا ہے لگ بگ یہ کتنے عرصے سے آپ کو یہ پانے کی دو تین سال سے یہی پرابلم آ رہی ہے کبھی جب یہ برسات کا نینہ ہوتا ہے تو تب ہم رات کو جا کے مجبوراں پھر چوری کرنی پڑتے ہیں ہم خود پانی رات کو بھرتے ہیں جناب کیا ہو رہا ہے یہ پانی کیسا کیا ہے پانی پانی نہیں آ رہا ہے اچھے ایک مینے ہو گیا ہمیں یہی دودھارہ کرتے ہیں یہ چھت والا پانی چھت والا ہم کہتے ہیں اللہ کب بارش کرے گا ہم پانی تینگے یہاں سے اوپر اٹھارہ انیس گھروں کو آتا ہے ہمیں کوئی دیس گھروں کو پانی نہیں آتا ہے ٹوٹلی نہیں یہی دربدری ہے چوکدار کو پھون کرتے ہیں وہ کبھی سچاپ کرتا ہے کبھی اٹھاتے نہیں ہیں بہت تانگ آئے ہیں ہمیں ایسے تو چار سال ہو گئی ہے دربدری کوئی سننے والا نہیں ہے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا رام سنبھڑ پروٹیسٹ بھی کیا وہاں نارے بازی بھی لگائے تو اس کے بعد جب نارے بازی بھی پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد دس دن تک پانی آیا ہے نا دس دن تک آیا اس کے بعد کہیں نہیں آخر میں آج وادی کشمیر و بانی حال کو چھوڑ کر دن بھر کی سلسلہ وار برہباری میں نیل کھاروان و پوگر پرستان گنوت تاثیل رامسو و زلہ رامن کے تمام پہاڑی علاقوں میں دن بھر جہاں بیجلی سے محروم لہے لوگ وہیں کئی جگو پر بیجلی ملازمین کو مسلسل طور پر مشاقت کا سامنا کرنا پڑا جب ہم نے پی ڈی ڈی وارکر مسٹر کول بھیل سنگھ سے بیجلی کی تفصیل جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا ہلو مسٹر کول بھیل جی مسٹر کول بھیل جی آپ یہ بتائیں کہ آئے دن بھر جو ہے پاڑی علاقوں میں بیجلی جو ہے لوگ متاثر رہے بیجلی سے تو یہ بیجلی سے محروم کیوں رہے لوگ اور آپ نے زمینی لیور پر کیا کام کیا زمینی لیور پر ہم نے یہ اتنا کام کیا ہم نے اخرال سے بنجونی تک ہم نے لائن چلائی ساتھ آٹ ٹرانسفورم سٹیشن باقی ہم نے ایریا رکھائے بند پیسے برف ہے اور یہ بارس گر رہی ہے ظالمی ہے جنب تو کب تک یہ بیجلی بحال کیا آپ نے یہ بحال کیا ہم نے پانچ کے پچاس پی کی تھی اوکے تو کہیں جنگوں پر لوگ ابھی بھی بیجلی کو ترس رہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہاں پر بیجلی کیوں نہیں پہنچ رہی ہے جنب یہاں پہ بارہ پور بارش لگ رہی ہے ہمیں کہیں ٹرانسفورم ارپال ہو جاتا ہے کہیں انسیٹر پنچر ہو جاتے ہیں ہمیں پورا فیٹر بند ہونا پڑتا ہے جنب اوکے جانکاری دینے کے لیے کلو بھیجے آپ کا بہت بہت دھنیا بات اوکے آج کے لیے اتنا ہی اومکرون اور ٹھن سے بچاو کیجئے ساتھ ہی دیکھتے رہے ویڈی نیوز